نسیم زہرہ کے دمیان اور حامد پیر کے دمیان یہ ایک انتہائی پٹیچر ڈسکشن ہے انہوں نے کہا کہ آمید میر جو ہے وہ تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن نسیم زہرہ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی لیکن لگ رہا یہی ہے کہ وہ بھی مسن نکوی صاحب کے چینل کی نوکرانی بنی ہوئی ہے انتہائی انٹرسٹن گفتگو ہے دونوں کے درمیان ہیدر میدی صاحب بھی موجود ہیں اور انہوں نے اس گفتگو کا مکمل پوسٹ مارٹلم کیا ہے گفتگو کافی انٹرسٹنگ ہے اس کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی پاکستان کے میڈیا کی زبو حالی جو ہے یہ جو ٹیلیشن آپ دیکھتے ہیں نسیم زہرہ کے دمیان اور حامد میر کے دمیان یہ ایک انتہائی پھٹیچر ڈسکیشن ہے تیرلی ایک ڈیلیبریٹلی سکرپری ڈسکیشن ہے تین ٹیلیشن چینل ہیں سٹی 42 چینل 42 جو ہے اور پھر یہ چینل 44 44 پلس 44 UK کے حساب سے ہے اس کا وہی کانٹنٹ ہے جو سٹی 42 کا ہے اور پھر چینل 24 ہے یہ سب کس کے چینل ہیں یہ سب چینل ہیں جناب موسن نقوی صاحب کے موسن نقوی صاحب کون ہے موسن نقوی صاحب اس وقت پنجاب کے کے ٹکر چیف منسٹر ہے اگر کوئی چینج نہیں ہوگے پس apostکار دو چار گھنڈے میں اور کس نے بنایا 인 کو وہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ وہ آسف علی زرداری شہباز شریف اور شریف فیملی کی بلسنگ ان کے پیچھے ہے دوسری طرف ان کے پیچھے اس وقت جو پریزن کے عامی چیف ہیں جنرل آسف مونیر صاحب جن کے ساتھ وہ عمرہ بھی بھی جات گئے ہیں قریب ان کو دیکھا گیا ہے ان کی قربت ہے تو اب جب محسن نقوی کے ٹیلیویشن چینل کے اوپر بیٹھ کے خامد میر جو ہیں وہ جنرل باجوا کو ٹارگٹ کرتے ہیں ساتھ جنرل فیض حمیر کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو کلیلی نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا سکرپٹ ہے جس کے پیچھے پی ڈی ایم کے رجیم نواز شریف آسف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز اور ان کے ساتھ ہی شاید جنرل آسف مونیر کی تائید اور سپورٹ حاصل ہے جو پی ڈی ایم ہے وہ جنرل باجوا کو ٹارگٹ کرنا چاہی ہے اور جو اس وقت نیریٹیف کی ٹاکسسٹی ہے ان سب کو جو ایک نیگٹیف نیگٹیفیٹی سے نہیں پڑھ رہی ہے اس نیگٹیفیٹی کا ملبہ جو ہے وہ جنرل باجوا کی اوپر پھینکے جنرل باجوا کو استعمال کر لیں ایک سپونج اور ٹیشو پیپر کے طور پر تاکہ یہ جو ساری سیاہی ہے اور یہ ساری ٹاکسسٹی ہے اور یہ جو گند ہے اور یہ جو بدنامی ہو رہی ہے اس کا ملبہ پھینکے ہیں جنرل باجوا کی اوپر کل کو جنرل باجوا کے خلاف مزید چیزیں شروع کر دیں جنرل باجوا کا کوئی ٹرائل شروع کر دیں ابھی درمیان میں آپ دیکھیں جب میں نے دو تین دفعہ ریوائنڈ کر کے دیکھا ہے کہ نسیم زہرہ صاحبہ فرماری ہیں کہ جنرل باجوا کا کوٹ مارشل ہونا چاہی ہے آرٹیکل سکس کا بھی کہا انہوں نے میں حیران رہ گیا ہوں نسیم زہرہ کو کس نے کہا ہے کہ وہ یہ اس طرح کی چیز وہاں پہ کہیں دیکھیں ایک چیز ہے جس میں ایک نیا نیریٹیف شیپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے صاحب کو سپورٹ کرنا ہے اور سارا ملبا جو ہے وہ اس وقت جنرل باجوا کے اوپر پھینکنا ہے جو اب آلیڈی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کی زندگی مشکل میں ہے تو ان کے اوپر یہ ملبا پھینک رہے ہیں اور اس میں چیزوں کو بڑا سمپلی فائے کر کے پکھا رہے ہیں اب جہاں تک کچھ بڑا کا مجھ سے پوچھیں میں اس سے بہت واقف ہوں یہ جو انہوں نے چیزیں اس میں کہیں ہیں میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی بہت سی چیزوں کو نہیں کہا اکہ دکہ میں نے فیکٹس کا یہ جو جنرل باجوا کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے بہتر تعلقات چاہتے تھے وہ منندر امودی کا وزٹ یہاں چاہتے تھے میں نے اس کے بارے میں ہلکہ پھل کا ذکر اپنے بی لاغز میں بھی کیا ہے زیادہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اتنا نہیں کرنا چاہنا تھا جس سے کوئی اور ہی غلط سینیاں یہاں پہ پیدا ہو جائیں اب حامد میر تو کوئی اس طرح سے ایک انٹریلیکچول بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز برا کے وہ تو بس ایک صاحبی نسیم زہرہ نے یہ کیوں کیا یہ ایک بہت بڑا question ہے اور اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ نسیم زہرہ چونکہ اس چینل کے ساتھ کام کرتی ہیں اس کی anchor ہیں ان کے اوپر دباؤ ہوگا ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ کہہ دیں اور نسیم زہرہ نے وہ کہہ دیا ہے یہ نسیم زہرہ نہیں ہے جس نسیم زہرہ کو ہم جانتے ہیں یہ وہ نسیم زہرہ ہے جو اس کے چینل 24 کے یا سیٹی 42 کے قبضے میں